اب ہمارے اگلے بہمان جو لہور سے ہی تعلق رکھتے ہیں مولانا حافظ حماد الرحمن قادری صاحب حافظ اللہ تعالی میں ان سے ملتویس ہوں کہ وہ سے شریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنا قلام ہمیں سنائیں مولانا حافظ حماد الرحمن قادری صاحب نامت برکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس خوبصورت وبرکت محفل میں میرے محسن میرے شفیق حضرت مولانا افطاب الرحمن الرحمن صاحب کے حکم پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں دعا گو اللہ تعالی میرا آنا آپ کا بیٹھنا میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائے ماشاءاللہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں ذرا زوق شوق سے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ابھی تو صرف آپ کی واضعی باقی حضرات خموش بیٹھیں سب حضرات بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ حمد باری تعالی سے اتدا کرتا ہوں ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیجئے اللہ حمد باری تعالی رب مجھ کو بلائے گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا اللہ رب مجھ کو بلائے گا مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا وہ حج پہ بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا اللہ رب مجھ کو بلائے گا ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے ہر انسان کی یہ دلی خواہش اور تمنہ ہے کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیادت کر لیں اب جس کی تمنہ جس کی خواہش ہوگی میری اگلی بات مکمل ہو دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے انشاءاللہ توجہ فرمائے گا ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے وہ پہلے بلائے گا وہ پہلے بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا رمضان مبارک میں وہ سامنے کعب کے رمضان مبارک میں وہ سامنے کعب کے میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کعب کو دیکھوں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کعب کو دیکھوں گا بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں کوئی بھی سبحان خاموش نہ ہو بلند آواز سے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد زر اور بلند آواز سے اللہم صل على سیدنا سیدنا و مولانا محمد جدا آپ خدا رکھ والا ہے انہوں کون مٹا وڑھ والا ہے جدا آپ خدا رکھ والا ہے انہوں کون مٹا وڑھ والا ہے ساڈی اس سوہڑے نل لگ گئیے ساڈی اس سوہڑے نل لگ گئیے جیڑا توڑ نبا وڑھ والا ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد ایک جلک جووے کی یوسف دی ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتہ نے ایک جلک جووے کی یوسف دی ہاتھ کٹ لے مصر دی عورتہ نے اتھ بھی نہیں دیکھیا او دے نام اتھو اتھ بھی نہیں دیکھیا او دے نام اتھو لکھا سیری کٹ بائے جان دینے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اکوار فرشتے روزے تے جو آن دے فیر نہ آن دے نے جو فرشتے روزے رسول مبارک پہ ایک مرتبہ حاضری دیں دوبارہ ان کی باری نہیں آتی لیکن حضور کی امت کے لیے کیا عزاز ہے توجہ فرمائے گا اکوار فرشتے روزے تے جو آن دے فیر نہ آن دے نے محبوب دے امت نے جیڑے مڑ مڑ کے بلائے جان دینے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد لے شوق سے نام صحابہ کا کرچر چائے عام صحابہ کا جو جو صحابہ کا عاشق بیٹھے بلند دوا سے کہے سبحان اللہ لے شوق سے نام صحابہ کا کرچر چائے عام صحابہ کا گھر طلب ہے تجھ کو جنت کی گھر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا اللہم صل على صل على سیدنا و مولانا محمد اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد بلند دوا سے کہیں سبحان اللہ اللہم صل على سیدنا ایک بہت ہی پیارا کلام آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں شاید لکھتے ہیں دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی برندوا سے کہیں انشاء اللہ ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دو زخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دو زخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دو زخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دو زخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا دو زخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا مانے گا الکی بات خدا حشر میں نسیل مانے گا الکی بات خدا حشر میں نسیل بن مصطفی خدا کو منایا نہ جائے گا بل مصطفی خدا کو منایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ ایک پنجابی کلام اس کے چند اشار پیش کرتا ہوں ماشاہ اللہ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ جتنے حضرات بیٹھیں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ ایک پنجابی کلام اس کے چند اشار پیش کرتا ہوں مولانا آپ بھی تشریف رکھیں یہ یہ کلام بڑا سپیشل کلام آپ بھی سنیے گا اس کو شاید لکھتے ہیں اللہ پہ آقوے یارنو اللہ پہ آقوے یارنو آج تیتھو نہیں نکاری روز قیامت کا دن ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے اور اپنی امت کو بخشوانے کی دعائیں کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا توجہ فرمائے گا میری اگلی بات مکمل ہو جتنی خوبصورت بات ہے اتنی بلند آواز سے آپ نے سبحان اللہ کہنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا توجہ فرمائے گا کہ اللہ پہ آقوے یارنو آج تیتھو نہیں نکاری تو سجدے او سر چکلے چکلے تو سجدے او سر چکلے تو جو فرمائے گا تو سجدے او سر چکلے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چکلے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چکلے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چکلے اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب ہر کوئی تینو لبدا پھردا سب نو تیری آلوڑا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے خالی کس نو موڑا جے منانا میں تیرا واسطہ جے منانا میں تیرا واسطہ لوگ کی کینگے اے کیوے دیئے یاری تو سجدے او سر چکلے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چکلے جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چکلے روز قیامت ہمارے عمال توڑے جائیں گے شاعر اپنا تخیل بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب جو عمال توڑنے والی میزان جو میزان وہاں آپ کھڑے ہو جائیں شاعر اپنا تخیل بیان کرتا ہے توجہ فرمائے گا اج میزانتیں آپ کھلو جا کہندہ یارنو اللہ جس دا چاہیں باری کر دے عملہ والا پلہ عملہ والا پلہ تو مرضیاں کر سوڑیاں سوڑیاں تو مرضیاں کر سوڑیاں پلہ ہولا رکھیا باری تو سجدیں او سر چکلیں جا بخشی امت ساری تو سجدیں او سر چکلیں جا بخشی او سر چکلیں تو سجدیں او سر چکلیں بس آخری کلام کے دو تین اشار پیش کر کے اجازت چاہوں گا ایک بہت پیارا کلام اس کے چند اشار پیش کروں گا آخری ماں کی شان ہوگی شاید لکھتے ہیں جن کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی جن کے گھر میں جنت کی کھیتیاں نہیں ہوتی ان کے گھر کے آنگل میں بیٹیاں نہیں ہوتی ان کے گھر کے آنگل میں بیٹیاں نہیں ہوتی میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے میرے گھر کی ملکہ بھی پیار سے پکاتی ہے ارے پھر بھی ماں کے ہاتھوں سے روٹیاں نہیں ہوتی ڈال دے پیالے میں کارواں پیے سارا ارے سب کی مصطفی جیسی انگلیاں نہیں ہوتی سب کی مصطفی جیسی انگلیاں نہیں ہوتی سب کی مصطفی جیسی انگلیاں نہیں ہوتی آخر میں ماں کی شان پیچھا نشار پیش کروں گا اے ڈیا گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں اے ڈیا گوڑیاں جگتے چھاواں لب دیا نہیں اے ڈیا گوڑیاں جگتے چھاواں ڈیا گوڑیاں ماندا موچوں بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماری تھا تو ماں وار روک دیاں مندہ موچوں بول جے نکلے ٹوک دیا چنگی ماری تھا تو ماوہ روک دیا مفتی چیئے دیا نیک سلاوہ لب دیا نہیں ترجا وڑے کے وارتے ماوہ لب دیا نہیں ترجا وڑے کے وارتے ماوہ لب دیا نہیں کم ایک دوستہ آکھا تینوں کر جاوی ماں دے مرڑ تو پہلا پہلا مر جاوی کم ایک دوستہ آکھا تینوں کر جاوی ماں دے مرڑ تو پہلا پہلا مر جاوی جگتے پھر مرڑ نتھاوہ لب دیا نہیں ترجا وڑے کے وارتے ماوہ لب دیا نہیں ترجا وڑے کے وارتے ماوہ لب دیا نہیں السلام علیکم یہ تھے مولانا حفظ حماد الرحمن قادری صاحب جو اپنی مخصوص انداز میں آپ کو ناتی اقلام پیش کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید اور برکتیں اطاف فرمائے اللہ ان کے نیک مرادیں پوری فرمائے اللہ ان کے لئے